ہیم آچل کی پشپ اتپادکوں کے لیے پرمانڈو میں پردیش کی پہلی پشپ منڈی کا شبہرم ہو گیا ہے پشپ منڈی کے شبہرم کارکرم میں پہنچے پنچائیتی راج منتری وریندر قبر بطور مکہ تیتی شامل ہوئے اس موقع پر سواستے منتری راجیب سیجل نے کارکرم کی ادھیکشتہ کی بھاجپا سرکار دوارہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ منڈی پشپ اتپادکوں کے لیے میل پتر ثابت ہوگی اور انہیں اب دلی جانے کی آوشتہ نہیں پڑے گی ان کے سارے پشپ یہیں پر خریدے جائیں گے جس کی وجہ سے ان کا منافع بھی سمیں پر پرابت ہو سکے گا اور کوئی بیچولیا انہیں پہلے کی طرح لوٹ نہیں پائے گا کسانوں کو فول اب دلی و انے راجیوں میں بھیجنے کی آوشتہ نہیں پڑے گی جس سے ان کا سمیں و پیسہ دونوں کی بچت ہوگی آرتی نے خوش جتاتے ہوئے بتایا کہ ہیماچل کے کسان اب خود منڈی میں آ کر اپنے فولوں کو بیچ سکیں گے پردیش کی سب سے پہلی پشپ منڈی میں ان کو ان کی فصل سے اچھت دام پرابت ہوں گے ان کا پیسہ بھی شرکشی ترہے گا کیونکہ پردیش سرکار اس پر نگرانی رکھے گی پہلے باہری راجیوں کے آرتی خود گاؤں جا کر سفتے داموں میں کسانوں سے فصل خرید لیتے تھے لیکن اب کسانوں کو ان کے اوپر آشرت رہنا نہیں پڑے گا جس سے وہ بہت خوش ہیں ہیماچل کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی بھی پرابدان نہیں تھا کہ کسان اپنا فول تیار کریں اور اس کے بعد اس کو کہاں سیل کریں تو یہ میرے حساب سے کسانوں کے لیے بہت بڑی اپلکدی ہے جو آج جس کا شوبہ رم ہوا ہے ہمارے پرمانوں میں یہ ہیماچل کی پہلی فول منڈی ہوگی جو ہیماچل کے پورے کسان لوگوں کو آج جو ہے ویڈی وط روپ سے دے دی گئی ہے تو اس میں میں سب سے پہلے تو پورے ہیماچل واسیوں کو اور پورے فلوری کلچر سے جھوڑے ہوئے لوگوں کو بہتائی دینا چاہوں گا کسان کے اندر پہلے کانفیڈنس نہیں تھا کہ فول اگاتے ہیں پھر اس کو سیل کرنے کی سب سے بڑا قوز رہتا ہے اس کو سیل بھی کر لیں گے پھر پیمنٹ کا سب سے بڑا قوز رہتا ہے تو اس کرکی اس منڈی کو کھننے کے بعد کسانوں کو یہ سب سے بڑا فائدہ ملے گا کہ وہ اپنی جو بھی فصل تیار کریں گے فولوں کی فصل جو بھی تیار ہوگی اس کو وہ اپنے نزدیک میں یہاں پہ سیل کرنے کے بعد اپنے گھر ان کو سیفلی پیمنٹ مل جائے گی اور اچھی دام مل جائے گی ہر کسان چاہتا ہے کہ اس کو اچھی دام ملے تو اچھی دام اس کو منڈی میں ہی مل پائے گا جو ایسی والی بات ہیں جو ڈارک کسانوں سے مال لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ کچھ ہی ٹائم کے ساتھی ہوتے ہیں کسان بارہ مینے اپنا پھول تیار کرتا ہے اور اس کو چاہتا ہے کہ ان کا بارہ مینے ہی کنٹینیو سیل ہوتا رہے اب جو آپ کے ڈیکوریٹر ہیں جو ان کے پاس ڈارک لینے آتے ہیں وہ تو اسی ٹائم آئیں گے جس ٹائم ان کو جرورت ہوگی آگے پیچھے جب ان کو جرورت نہیں ہوگی تب وہ لوگ ان سے کوئی واسطہ نہیں رکھیں گے تو اس کر کے کسان بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو منڈی کا ایک سب سے اچھی سویڑا وہ منڈی میں ہی سیل کرنا پسند کرتا ہے منتری وریندر کور نے کہا کہ ابھی شروعات کے دور پر قریب آدھا درجن دکانیں بنائی گئی ہیں جہاں ہیمارچل کے کسان اپنے پشپ بیج پائیں گے انہوں نے بتایا کہ اس منڈی میں قریب 22 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے اس پشپ منڈی کو ہیمارچل کی آدھونک منڈی بنائے جائے گا جس میں ابھی دھائی کروڑ روپے خرچ کر پشپ منڈی کا آرم ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ہیمارچل کا پشپ اتپادک بھاری راجوں کے آڑکیوں کی دیا پر اپنے بیو سائے کو کر رہا تھا جس کے چلتے وہ اپنی منمانی کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہو پائے گا کیونکہ ہیمارچل واسیوں کے سمکش ایک نیا وقلب آ چکا ہے کسانوں کو اور باگوانوں کو بہت 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 دیتا ہوں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جب پورم میں تھی تو ہم نے یہ پولی ہاؤسز کی سکیم جو تھی وہ شروعات کی تھی اور بہت سارے کسان اس میں آگے آئے تھے لیکن یہاں پر کوئی پھول منڈی کوشپ منڈی نہ ہونے کے کارن وہ ہمیشہ دلی میں جو آڑتیہ ہوتے تھے ان کی ہی مرسی کے اوپر جو تھا وہ ان کا کاروبار جو تھا وہ بہتا تھا لیکن جتنا سرکار نے بیوستہ کی کسان اس درشتی سے جو ہے وہ سمپن نہیں ہو پایا اور بہت سارے ورشوں سے ایک ڈیمانڈ تھی کسانوں کی اور بھارتیہ جنتہ پارٹی نے اپنے ویزن ڈاکومنٹ میں بھی رکھا تھا کہ اگر ہم آئیں گے تو منڈیوں کا بھیستاری کریں گے پشپ منڈی جو ہے وہ بنائیں گے اور آج اس درشتی سے جو یہاں پر جو منڈی بننے والی ہے جس کے اوپر بائیس کروڑ روپے جو ہے وہ خرچ ہوگا اور جس میں سی اے سٹورز کی بھی بیوستہ کی جائے گی اور جیدہ جو ہے وہ سو کے قریب اور دکانیں یہاں پر بنیں گی لیکن یہ ایک فرسٹ فیز میں یہ جو دس دکانیں بنائی ہیں تو ہم نے یہ پشپ منڈی کیلئے سمرپیت کی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسانوں کی آئے کو دھوگنا کرنے کی طرف ہیماشل پردیش کی سرکار کا ایک بہت بڑا پریاس ہے میں مانی مکھے منتری جی کا بھی اوہار بیگ کرتا ہوں بیوستہ جو اب وہ میں نے کہا کہ بھائیس کروڑ کی جو ہماری ہے اس میں سی اے سٹور بنیں گی گاڑیوں کی بھی بیوستہ جو ہے وہ ساتھ میں پوری مارکیٹنگ چینج جو ہے وہ ہم اپلک دکرائیں گے موسیقی